ماتھاٹے کیا یا پھرانے تیورتھمن آلے ایسے ڈلے ڈوہن لگ جائے گے اور کئی لاکھوں ورسوں تک ایسی سادنہ کرنے سے ان کے من میں وہ سادنہ سما جائے گی جیسے نیم کے کیڑے کو وہ کڑوا نیم ہی سوا جاتا ہے اور اس کو یدی خانڈ کی بوری میں چھوڑ دیا جائے وہ ڈٹیک ہو جہاں وہ تو پھر رکنا اپنا ہے اس میں پھر کچھ دیر کے بعد اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو کال نے کیا سوچی تھی کہ کلیو گمین کہہ دوں گا کتنے لے جائے اور کلیو گمین کو ایسے کر دوں گا نیارے نیارے مجھ بنا دوں گا اس نے اپنی سوچ رکھی تھی اور دیوی دیو تاپ کی پوزہ پہ اتنے آر اڑ کر دوں گا پھر یہ سچی بات بتاؤں گے کوئی نہیں سنے گا صدقتہ کو ایسا سوچ کر اس نے ایسا کہا تھا اور پرماتما کو پتا تھا کہ ان تین یوگوں میں یہ میری نہیں ماننے گے اور کلیو گمین کی دے ہی ٹوٹ لے گی جب ماننے گے میری یہ مساکھڑی ٹوٹ لے گی جب تو ان کو پتا تھا کہ ٹھیک ہے پرماتما بولے تو تھاستو ست یوگ تریتا دعا پرما ہی تینوں یوگ جیو تھوڑے جا ہی چوتھا یوگ جب کلیوگ آوے تب تب سرنجیو بہو جاوے ایسا وچن ہر موئے دیجے تب تم سنسار گون ہی کیجے اے بھگوان مجھے ایسا وردان دے گا ہے پھر آپ جاؤ نیچے بے سکے تو پرماتما کو معلوم تھا کہ اس کی وہ جیتہ جیو والی ہے بھگوان کے جیسے تھوڑے ہو سکتے ہیں اب کئی بھگت کہتے ہیں کہ بھگوان نے اس کو اسا وچن کیوں دے دیا یوں چوتھے یوگ میں ہم نے لے جاؤں پہلے دے میں لے جاتے ہم پہلے ہم اڑا گڑڈائن تھے جیسے ٹکن کے ہوتے تھے ہم آ رہے تھے ہم تو یہاں کتی کنڈم ہو لیں گے پھر انمیٹی ہو لے گی پک کی جچ لے گی کہاں سچ مجھ یہاں تو بھنڈا لوگ ہے تب یہاں سے دل اٹھے گا نہ ستی اکمتی سے سکھ ہیں کہیں جاؤ کوئی نہ موز ہے میں بھی بھگتی کرتا ہوں تھاڑ ہو رہے میرے جیسے کالو دارن دیا تھا آپ کو ایک فائننسر تھا پھر بتا دوں کیونکہ نیر نیو بھگت آتے رہتی ہیں فائننس کرائی تھی اس سے سرو سرو میں ہم نے سٹارٹے کیا تھا پرمہاتما کا مارگ تو اس میں اس کی کسٹ کیا اس کا حساب کران گئے تھی تو بھڑا بیٹھے پایا گیا فائننسر کا پتا جی ترتا چاہے لگی کہ تاو جی تو بھگتی کرو ایسے ایسے ہمارا بھگتی مار گیا ہمارے گرو جی بہت بڑی آپ سادنا بتاتے ہیں وہ انہوں کہاں بھائی بیٹا ہم بھگتی کریں بلکل تھاٹ کر رہکے مارے بھگوان جن دیوتاں کو ہم پوچھتے ہیں موج کر رہکی میری ایک بیٹا فائننسر ہے ایک بیٹا جج لگ گیا اور اس کی بہو بھی اس کی پتنی بھی جج ہے اور مہارد تھاٹ کر رہکے مارے دیوتاں نے سال پاچھا ہے دو سال پاچھا پہ پر پرمائی کہ وہ دونوں بیٹیوز کے جج اور فائننسر نرم ڈوبی کا مرگے کیسے ڈوبی کا مرگے کہ اس نے کوئی اپنے گروہ جی سے دار میں کنفتان کرایا تھا سارے والک بلا لیے ایک تو وہیں تھا ایک ودج بھی چھوٹی لے کر آ گیا اور اس نے جو سامگری سومگری بچی ہوتی ہے پر پوزہ مپریوں کیا ہوا جو بچا رہے جاتا ہے سامان اس کو نرم ڈالنے کے لیے بھبوت بھبات جو ہوتی ہے وہ نرم ڈالنے کے لیے کہہ دی وہ دونوں بھائی نر میں ویسردن کرن چلے گئے جوارلال نے روکے نال ہے رو تک کے بالکل ساتھ میں بہر بہت چوڑی اور گیری ہے اور وہ پکی کر رہی ہے سلوپ میں اس کی پٹری ہے وہ اس میں وہ پھینک کی وہ مسامگری جو لے رہے تھے ویسٹ وہ پٹری پہ پڑ گی پانی تک نہ پہنچی ایک بھائی نہ آتھ پکڑ دیا ایک آتھ پکڑ کے نیچے کو گیا اس کو نیچے سرکانے کے لیے وہ بھارہ بھارہ تھے موٹے وہ تھل سے گیا پہ رہے وہ پکڑ رہا تھا وہ بھائی بھی گلے جج بھی وہ دونوں اس کے ماں نیر کے اندر تین دن میں لاس پہ آئی تھی سال آواز پمپا اس پہ جا کے پیپر میں آئی پھر وہ وہاں بھی گئے وقت بھائی چل لنکس آتا ٹکر مار کر رہا گڑا اردوہ جج کی پتنی تھی سال بر سادین ہویا تھا اس کا بالک تھے نہیں اس نے دوسری سادین کرنی پڑ گی اڑوا کر رہے کے تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ پرماتمہ نے پتا تھا کہ ستیوگ میں تیشی ایسے سکھ سب کے ہوتے ہیں اور اتنی آپتی نہیں آتی تو اس میں ماننے کون ریب نائی بوجھ کا دیکھ لو انتر پھر بھی نہ ماننے تو اب ایسی آپتہ ہیں جب ہم پر آویں گی پھر کوئی پیارہ میں ترزا کا سمجھاؤ گا پھر بدھی ٹھکانہ آ سکتی ہے انسان کی تو ستیوگ تریتا دعا پر میں تو ایسے سکھ تھے سادنا بھی کر رہا تھا وہ اور یہ سوچ رہا تھا اس گروہ جی سے مجھے سب تھاٹ ہو رہے ہیں وہ تھے پوروں کی ویٹری چارج پورے دنم کی اور جب وہ ڈس چارج ہوگی ایک قدم اتنی آپتی آگی اب ٹکر مار مار کرو رہا پورا پریوار ویناس کو پرابت ہوا تو یہاں کیا کہتے ہیں یہ نہیں پناتما ہم سارے اسی خاتم تھے ہماری بھی یہی برا حال تھا ہمارا اب تو دادتانہ دیاکری ہم پر میر کر دیا ہم نے رہا پا گیا اب ہم مالک سے دور نہیں ہو سکتے چاہے سارا سنسار چاگنا پڑ جاؤ کیونکہ یہ تاسنگ جنم ہو گیا ہم نے چاہے کار ہیں کوٹھی ہیں چاہے سو اکڑ زمین ہے یہ تو ہمارے ساتھ جاوے کونی ہمارے ساتھ جائے گا یہ سادنا یہ بگتی دھن اور پرماعتما ساتھ رہے گا اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ کس کارن سے تین یگوں میں چھوٹی دے دی ست یگ تریتہ دعا پرما ہی تین یگ جیو تھوڑے جاہیں چوتھا یگ جب کل یگ آوے تب تو سرنجیو ہو جاوے ایسا وچن ہر موئے دی جائے تب سنسار گمن تم کی جائے اب کبیر صاحب کہتے ہیں ونتی تور لین میمانی مو کو ٹھگے کال ابھی مانی جس بنتی تم مو سنگ کینی تو سب بکستو ہے میدینی پرماعتما بولے ٹھیک ہے میں نے اب جیسے مزاق میں کریا ہم جب پتا ہو پرماعتما نے کیوں بکواد کر رہے ہیں نویلاوے ٹھگ لیا تُو نے مجھے پر ٹھیک ہے ترے کو تتھاس تو کر دیا چوتھا یگ جب کل یگ آوے تب ہم اپنا ان سے پتھاوے کبیر پرماعتما کہتے ہیں کہ جب چوتھا یگ آوے ہم اپنا ایک انس اپنا ایک پنی آتما اپنا بیٹا اپنا بچہ بھیجیں گے وہاں پر چوتھا یگ جب کل یگ آوے تب ہم اپنا ان سے پتھاوے جے ہی پروانہ دے ہے ست سبد دے ہاتھ سو جیویم نہیں پاوے ہے سداتا ہی ہم ساتھ اب پرماعتما کہہ رہے ہیں کہ چوتھے یگ میں ہم اپنے داس کو بیجیں گے اور اس کو ایک ایسا منتر دے دیں گے اس کو ایسا ست سبد یعنی وہ سارنام دیں گے جس کے پاس سارنام ہوگا کال نکٹ نہیں آسکتا اب کال کیا بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے جب انہوں کہے دیا نا بگوان نے کہا چتھاستو تین یگوں میں جیو کم لے جاؤں گا چوتھے یگ میں لے جاؤں گا تب ایک تم نے بولا ٹھیک ہے بیسک چلیزہ جوگ جیت کل یگ میں بیسک سے آ جانا تب تک ان کے ساتھ کیسا چھل کروں گا وہ ورن کیا ہے اے صاحب تم ایک پنت چلاو جیو اُبھار لوک لے جاؤں ایک پنت تم آپ چلاو جیون کو ست لوک پٹھاو دوہ دس پنت کروں مر سازا نام تمہارا لے کروں آوازہ اب کال نکٹ ہے بیسک آجیوں کلیوں گویں کبیر کبیر پرماتما ست لوک سچکنڈ ست پرس کی بھائی مانگاؤں گے میرے دوٹ بیج دوں گا پہلے بارہ اور وہ ست لوک سچکنڈ کہیں گے جیسے کال شام نرادہ سوامی کی کہانی سنائی تھی آپ تہیں اینڈ بینڈ بک بک رکھی اس میں اور ست لوک کا ٹھیکہ لے رہے ہیں یہ کال کے دوٹ ہیں سارے اور کال نے پہلے سنیو جت سڑی انتر رتنا تھا یہ کہہ دیا تھا اس میں دوہ دس پنت کروں میں ساتھ جا نام تمہارا لے کروں آواز جا دوہ دس یم سنسار پٹھاؤں نام تمہارا لے پنت چلاؤں ہوئے ہوئے کہتے ہیں بارہ یم کے دوٹ بیج دوں گا اپنے کال کے دوٹ اور سچکنڈ ست لوک کا نام لے لے گئیے اور نقلی پنت چلاؤں گے جیسے رہا دسوامی پنت بیاس آگرا اور دلی میں بھی دو ہے ان کے کٹیگری اور تیسرا یجے گروہ دیو وہ کال کا دوٹ ہے اور پانچ ماہ پھر وہ تھاک کردی معارض ہے اور دن دن ست گروہ والیاں کہ پانچ کئی جگہ ہو رہے ہیں ان کے جسے جگہ مالوالی یہ یاڑے کو یہی پریسار کے پاس ایک اور گنگوہ پنگوہ اڑے بھی وہاں پر کہ کتنے کہتے ہیں دوہ دس یم سنسار پٹھاؤں نم نام تمہارا لے آواز لگا ہوں ست لوگ سچکند کی بات سچکند تنیتے تھے بات تنا کرتے نبیرہ کوئی نہ کھے 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 بھی سچکند کے باہرے میں وہی ستنام وہی سارنام وہی ست سبد وہی ست لوگ وہی ست پروسر وہی سار سبد اور وہی سچکند ہے وہی مہارا شر اسے تم رشی ملے سنت ملے پر تھم دوت پر گٹے مم جائی پیچھے انس تمہارا آئی کال کہتا ہے پہلے میرے دوت جاگے ڈنڈا ٹھا جیں گے جوٹھے گا ان کا جوٹھے دنیا کو گیر کا اکٹھا کر لیں گے اور پیچھے سے تیرا انس جاوے گا یہ وید جیون کو بھرماؤں پرس نام سے جیو سمجھاؤں دوہ دس پنت نام جو لے ہی میرے مکھ میں آن سموہی کہا تمہارا جیو نہ مانے ہماری اور ہو بعد بکھانے کال کہتا ہے کہ تیرا کہا پھر جیو نہیں مانیں گے کہ یہ جوٹھے پنت ہیں جوٹھے پنت ہیں کہتے ہیں ہمارے پکس میں کھڑا ہو کر اور ہماری طرف داری کر کے تمہارے ساتھ بعد بھی وعد کریں گے میرے بھرمت کیے ہوئے بارہ پنتوں کے پرانی تمہارا ورہود کریں گے جوٹھے گان کیا دار سے اور انیک پنت چلا ہوں وہاں سے بھرمت گان پھلواؤں اور بھی پنت چلا جوں گا میں درد پندہ رچ کر بنائی جا میں جیو رہے اور جائی کہتے ہیں دیول دیو پاسان پو جائی تیرت برت جب تب من لائی کہتے ہیں کلیوگ میں دیول دیوتا دیو پتھر کی پو جا کرواؤں گا تیرتوں پر برتوں پر اڑ جائی جوں گا اور یگ ہوم اور نیم اچارہ اور انیک پھند مرڈا رہا یعنی کتنی پرکار کے نکلی سادنے چلا دوں گا اور یہ سب پھندے میرے ہوں گے جیو کو یہاں پھسائے رکھنے میں جاؤ گینی تم جاؤ سنسارہ جیو نمانے کہا تمہارا اپرمات ماں کہتے ہیں یہ میرا کام ہے پھر میں کیسے سن جاؤں گا اپنے بچوں کو تو اپنا کام کر لیے اتنے خوب جیسے تو کرنا چاہتا ہے اب کال نے کال کے دودھ بیج رہے ہیں سچکنڈ سچکنڈ کر کر اتنی موٹی موٹی کتاب بنا کر ایک دے پنا چالے ہیں اتنی بنا رہے ہیں اور سارا مگا پاڑ بر رہے ہیں اب ان کے دوارہ لکھی پوشتک داس کو مل گی ان کی سیڈی بنا کر سماج میں بیج دی کہ یہ عشاء گیان میرا پیچھت ہنس جاگا وہ تیرے نکلیاں کی ساری تھوری کو سماج کے سمس کر دے گا اور ان کی نکلی اور اصلی کے پہچان بتا کے ان کے گیان کی خال اتار دے گا پھر وہ پنی آتمہ ہمیں پہچان لیں گے اور ان نکلیوں کو چھوڑ کر اپنا کلان کروا لیں گی بولو ستگردی جائے ہو